ہائے دوستوں کیسے ہیں آپ سب اور آج آپ کے لئے بہت خوبصورت فول لے کر آئی ہوں تو دوستو یہ سردیوں کا فول ہے اور آج کل آپ کو نرسریز میں دیکھنے کو مل رہا ہوگا آفٹر سپٹیمبر اس کی جو بلومنگ ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آج کل یہ جو فول ہے ہر نرسری میں آ رکھا ہے تو دیوالی آتے آتے یہ جو پونسیٹیا ہے یہ ملنا شروع ہو جاتا ہے اور کرسماس کے ٹائم پر اس میں پوری بہار ہوتی ہے دیکھیں اس طرح کے کالے گملوں میں آپ کو یہ نرسریز میں دیکھنے کو ملتا ہوگا اور اس میں کافی سارے کلرز آتے ہیں فرینڈز جیسے ریڈ ہو گیا یلو ہو گیا پنک ہو گیا کریم ہو گیا اور ساتھ میں ویریگیٹڈ فلاورز بھی ہوتے ہیں کئی بار پنک میں وائٹ آپ کو دیکھتا ہوگا یا ریڈ میں کریم کلر دیکھتا ہوگا تو اس طرح کے فلاورز آج کل دیکھنے میں مل رہے ہیں یہ یوفورپیا فیملی کا پلانٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت فول ہوتے ہیں اس کے ریڈ کلر کے تو جو یہ آپ کی ریڈ کلر کی آپ کو لیوز دیکھ رہی ہیں یہ ایکچلی اس کے لیوز ہیں فلاورز نہیں ہیں اور اس کے بریکٹس ہیں اور اس میں چھوٹے سے جو یہ یلو کلر کے اندر چھوٹے چھوٹے فول دیکھ رہے ہیں یہ اس کے فلاورز ہیں تو اس طرح سے آج اس کی کیر کے اوپر بات کریں گے کہ اگر آپ اس کو نرسری سے ایک بار لے آتے ہیں تو پھر کیسے ان کی آپ کو خیال رکھنا ہے ان کی وارٹرنگ کا ان کی سن لائٹ کا تو دوستو اس کو برائٹ شیٹ چاہیے اور اس کو آپ جیسے میں نے یہ پیڑ کے نیچے رکھا ہوا ہے اس طرح کے جگہ پہ رکھ دیجئے تیت سن لائٹ نہیں ملنے چاہیے یا تو اکتے ہوئے سورج کی دھوپ ملے یا پھر ڈھلتے ہوئے سورج کی یا پھر آپ ایسی چھنٹی چھنٹی جسے ایک میں نے پیڑ کے نیچے اس کو رکھا ہے ایسی جگہ پہ آپ اس کو رکھ دیں اور پانچے گھنٹے کی برائٹ لائٹ مل جائے ساتھ میں بارہ سے چودہ گھنٹے کی اس کو اندھیرہ چاہیے بلکل تو اس کے جو فلاورز ہیں بہت اچھے چلتے ہیں اور کھلتے ہیں اور دوستو بہت ہی خوبصورت پودھا ہے بس اس کا آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو بہت زیادہ پانی نہیں دینا ہے اگر آپ اس میں روچ پانی دے دیں گے اور اس کی مٹی سوگی ہوگی تو اس کی جو پتیاں ہیں وہ جھڑ جائیں گی اور تین چار دن میں ہی آپ کا جو پودھا ہے بلکل کھالی ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے اس میں پانی بلکل نہیں دیا اور مٹی بلکل سوکھی ہو گئی اور تو بھی اس کی جو پتیاں ہیں ڈروپ ہو جائیں گی اور دھیرے دھیرے گرنے لگ جائیں گی تو اس کو پانی جو چاہیے بلکل میڈیم چاہیے اور پانی جب آپ دیں واٹرنگ کریں تو اس طرح سے کریں کہ آپ اوپر سے ڈالیں اور نیچے سے اس کی جو ڈرینیج ہولز ہیں وہ اتنے اچھے ہوں کی پانی نکل جائے تو اس کو سوگی مٹی نہیں چاہیے اور بلکل سوکھا باب پلانٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح کی اس کو جگہ پہ آپ رکھیں آپ اس کو کھڑکی میں رکھ سکتے ہیں اور انڈور بھی یہ چل جاتا ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں کی کیا یہ انڈور ہے یا نرسی والے بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ انڈور رکھ دیجئے تو آپ کسی فیسٹیول میں فلاہر ڈیکوریشن کی طرح آپ اس کو انڈور رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ دن اس کو نہیں رکھنا ہے اگر آپ رکھ رہے ہیں تو ایسٹ یا ویسٹ فیسنگ وینڈوز پہ آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ اس کو برائٹ لائٹ ملے چھنٹی بھی ملے لیکن بہت تیج والی دن کی سن لائٹ نہ ملے اور پھر آپ اس کو دو چار دن اندر رکھے پھر بھار کھلی ہوا میں رکھئے تو کوئی بھی پودھا ہوتا ہے وہ انڈور نہیں ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی ہوا چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے شد ہوا جیسے کہتے ہیں آپ اندر رکھ دیں گے تو ایک دو دن تو وہ چلتا ہے لیکن زیادہ دن وہ نہیں چل پاتا تو اس طرح کے ایڈوازفیر میں اس کو رکھنا ہے تو دوستو سن لائٹ کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ اس کو ہارف ڈے سن لائٹ چاہیے وہ بھی برائٹ لائٹ چاہیے سن لائٹ بہت تیز والی نہیں چاہیے وارٹرنگ بھی اس کو میڈیم چاہیے مطلب آپ روج پانی مت دیجئے ایک دن دو دن چھوڑ کے دیجئے جب آپ کے پلانچ کی جو ٹاپ سوائل ہے وہ سوکھی ہو تب آپ اس میں پانی دیں تو دوستو اتنے پیارے یہ فول ہیں تو کئی بار ہم لوگ کے من میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک بار لے آئیں تو کیا ہم اس کو بچا سکتے ہیں اگلے سال کے لیے پلکل آپ اس کو بچا سکتے ہیں بس اس کی آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے جیسے کہ آپ یہ میں پودہ دکھا رہے ہوں یہ پنگ کلر کا پانسٹی ہے دوستو اور پچھلے سال کا ہے یہ اور اس کو کیا کر رہا تھا میں نے کہ جیسے یہ پیڑ آم کا پیڑ دیکھ رہا ہے اس کے نیچے ہی شیڈ میں رکھ دیا تھا تو اب دیکھیں یہ کتنا بڑا سا بھی ہو گیا ہے اور بیچ بیچ میں آپ اس کو دکھ رہا ہوگا اس میں چھوٹی چھوٹے جو پنگ کلر کی شیڈ اب آ رہی ہے تو اگر فلاورنگ نہ آ رہے ہو تو اس ٹائم پہ آپ کو اس کو تھوڑی سی اس کے تیاری کرنی ہے کہ آپ کو اس میں ورمی کمپوسٹ ڈالنا ہے تھوڑا سا جو راک ہوتی ہے اس کو پانی میں بھگا کے دینا ہے جس سے کہ اس کی جو بلومنگ ہے وہ فاسٹ ہو جائے اور رات میں اس کو بلکل اندھیرہ ملنا چاہیے جس سے کہ جو اس کی پتیوں میں کلورو فل نہ بنے اور اس کی جو پتیاں ہیں ایک دم ریڈ ہو جائیں یا پھر پنگ ہو جائیں جو بھی مطلب کلر ہے آپ کے پلانٹ کا اور دوسرے اس کا پروپوگیشن ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اس کی سوفٹ کٹنگ جو ہوتی ہیں وہ لینی ہے جس سے کہ آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے ایک دنڈی مجھ سے ٹوٹ گئی تھی تو میں نے اس کو اس طرح مٹی میں سمپل ایسے ہی لگا دیا اور دیکھیں روٹس بھی بننے لگی ہیں آپ کو شاید دکھا پا رہی ہوں اگر اپنے کیمرے میں دیکھیں اس طرح کی اس میں روٹس بنتی ہیں بہت جیدہ گھنی روٹس نہیں ہوتی ہیں اور کئی بار اتنی چھوٹی چھوٹی روٹس بھی کیا ہوتا ہے کہ فلار کھلا دیتی ہیں یعنی آپ کے اوپر کے جو پتے ہیں وہ پنگ یا ریڈ کلر کے ہو جائیں گے جس بھی وہ کلر کے ہیں تو اس طرح کی آپ کو چھوٹی کٹنگز لینی ہے اور ان کو کوکو پیٹ میں یا فر سینڈ میں بہت ہی سوفٹ میڈیم میں ان کو لگانا ہے بہت جلدی اس میں روٹس بن جاتی ہیں بدین امنت اس میں روٹس آ جائیں گی اور اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے نئے نئے پودھے بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک بار نرسری سے لے آئیں تو اپنے گھر میں لاکر اس کی کٹنگز کو آپ تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کا پروپاگیشن کیا جاتا ہے اور دوستو جیسے کی فلاورنگ کی جیسے میں بات بتا رہی ہوں آپ کو جس ٹائم پہ آپ اس کو نرسی سے لاتے ہیں یعنی ہم جیسے اس کو لے کر آئے ہیں تو آپ اس کو ریپورٹنگ کرنے کی جلدی بلکل مت کیجئے ریپورٹنگ کرنے کی چکر میں کئی بار ہمارا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے آپ اس کا مزہ لیجئے جتنے فلاورز ہیں ان کو آپ ابھی نہاریے دیکھئے اور جب فروری مارچ تک اس کے جو فلاورز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تب آپ اس کو فروری میں یا پھر مارچ کے شروع میں ہی اس کو ریپورٹ کر دیجئے بڑا گملہ دے دیجئے اور اس کی اوپر سے پروڑنگ کر دیجئے تو جب آپ پروڑنگ کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں نئی گروت سٹارٹ ہوئے گی فروری کے مہینی میں تو کوئی بھی آپ کٹنگ لگا دیتے سب ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس کو چھنتی ہوئی دھوپ جہاں پر ملے اس کو برائٹ لائٹ ملے وہاں رکھ دیں گے بہت تیز سن لائٹ میں آپ کو اس کو نہیں رکھنا ہے اور پھر اس کو بچانا ہے پوری گرمیوں میں اور پھر دوستو جیسے کی برساد باد آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت اچھی گروت ہو چکی ہے اور پھر اس کی تیاری ہمیں فلاورنگ کی کرنی ہے کمپوسٹ وغیرہ ڈال کر اس میں دینا ہے اس میں بہت زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن پھر بھی جو تھوڑا سا ہمیں کمپوسٹ وغیرہ دینا ہی ہے اور تھوڑا سا آپ چاہیں تو دی اے پی کے دانے دے سکتے ہیں اس طرح کا اس کی کیئر کرنی ہے دوستو اور جو پانچھے انچ کا جب اس کی آپ کا پودہ نیچے سے ہو اوپر سے آپ اس کی پوری ہارٹ پروننگ کر دیجے تو آپ کو بہت ہی جلدی سے اس میں پتیا بھی ملیں گی اور اس کی فلارز بھی ملیں گے دوستو ایک لاسٹ سٹپ جو میں آپ کو جرور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ ٹاکسک ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں پیٹس ہیں یا پھر بچے ہیں تو پلیز ان سے ان کو دور رکھئے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹس ان کی لیوز کو کھا لیتے ہیں یا فلارز کو کھا لیتے ہیں ویسے تو وہ سون کے خود ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ان کی پہنچ سے اس کو دور رکھئے کیونکہ اس کا جو وائٹ کلر کا سیپ ہوتا ہے وہ اگر وہ کھا لیتے ہیں تو جیادہ ماترہ میں تھوڑے میں تو کچھ نہیں ہوگا لیکن جیادہ ماترہ میں کھا لیتے ہیں تو کئی بار وہ پوزنس ہوتا ہے تو اس لیے آپ بچوں کی اور پیٹس کی ریچ سے اس کو دور رکھئے اور ساتھ میں آپ کو بھی اگر وہ سیپ لگ جاتا ہے تو آپ کے ایریٹیشن ہوتی ہے سکن میں اور کئی بار کھجلی ہونے لگ جاتی ہے تو اس طرح سے پونسٹیہ کی پوری کیئر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے باقی کوئی بھی کوششن ہو کوئی کوائری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پلیز اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں اور آشکر کرتے ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا ہر بار کی طرح اگر لگے تو پلیز ایک تھمس اپ دیجے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے پھر ملتے ہیں آپ سے کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک happy guarding good bye دوستو پھر ملتے ہیں